بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیسن ہے پلیس آف سائنس ان لیبرل ایڈوکیشن یعنی لیبرل ایڈوکیشن میں سائنس کا کیا رول ہے بیٹرن رسل کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے لیبرل ایڈوکیشن سے مراد ہے جنرل ایڈوکیشن جس میں پویٹری بھی شامل ہے اس میں کلاسیکل ایڈوکیشن بھی شامل ہے اس کے اندر جناب آقا لٹریچر شامل ہے آپ کی پروز رائٹنگ شامل ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لیبرل ایڈوکیشن کہلاتی ہیں جس میں آپ پویٹری کرتے ہو پوائنز لکھتے ہو لیکن اس میں سائنس کا کیا کردار ہے سائنس کس طرح سے جو ہے وہ ایک اپنا رول پرفارم کر سکتی ہے لیبرل ایڈوکیشن میں تو آج کا ہمارا ٹاپک بیٹرن رسل کا لکھا ہوا اینیومیریٹ بینیفٹس آف سائنس سائنس کے فائدے گنوائیے بتائیے سائنس ایڈوکیشن ورسیس کلاسیکل ایڈوکیشن میں کیا ویلیوز ہیں سائنس کے لٹریچر کے آرٹ کے کلاسیکل ایڈوکیشن کے اور فردر مور باقی ایڈوکیشن جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں بیان کیجئے کہ کیا میریٹس ہیں سائنس کے کیا میریٹس ہیں لٹریچر کے آرٹ کے اور سجیس کریں کہ کون سی سائنس اچھی ہے یہاں کے لیبرل ایڈوکیشن تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک جو میں نے بھی قیسٹن پڑھے ہیں یہ سارے قیسٹن پیپرز کے پوائنٹ و ویو سے بہت عام ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ یئرز میں پنجاب یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیز کے اندر یہ آتے بھی رہے ہیں سائنس نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے کام کر دیا ہے فاصلے اس نے کابو کر لیا ہے فطرت کو اس نے تبدیلی لائی ہے وائللس ٹیلیگرافی آگئی ہے اور دنیا کو تبدیل کر دیا ہے گلوبل ویلیج بنا دیا ہے دنیا کو انٹو اگلوبل ویلیج اصل سائنس کی جو فارمیشن ہے اس میں لوگوں کی سوچ کو ریشنل اور انٹیلیکچول بنانا ہے ریشنل سمراد ہے غیر جانددار اور انٹیلیکچول سمراد ہے سمیدار ایٹرینز مائنٹ یہ ذہنوں کو ٹریننگ دیتی ہے میکس ویل انفارمڈ انڈ گیوز ایمپردیسنل ویو پوائنٹ آف ویو یہ ہمیں جناب اچھے درے کسی انفارم کرتی ہے اور ہمیں غیر جاندداری پر مبنی سوچ فراہم کرتی ہے سائنس ڈاز ایلیٹل نریشمنٹ آف مائنڈ سائنس ذہن کی تھوڑی بہت افضائش بھی کرتی ہے سائنس کلاسیکل ایڈیوکیشن اور لٹریچر سے کام تر ہے کیونکہ سائنس اسی جوشو ورولے کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی ہے جس جوشو ورولے کے ساتھ کلاسیکل ایڈیوکیشن اور لٹریری ایڈیوکیشن پڑھائی جاتی ہے لٹریچر کا تعلق جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر سے ہوتا ہے دو لٹریری ایڈیوکیشن has a lot of passive things اگرچہ لٹریری ایڈیوکیشن کے اندر بھی کئی ایک منفی چیزیں موجود ہیں yet it is not as much fruitful as its science پھر بھی یہ کئی لحاظ سے سائنس سے کم تر بھی ہے اس لیے کہ یہ اتنی مفید نہیں جتنی سائنس سائنس has two merits in contrast to art and literature اگر art اور literature کے ساتھ سائنس کا comparison کیا جائے تو سائنس کے اندر دو merits ہیں it takes an objective view of life یہ مصبت زندگی کے سوچ کو فرام کر دی ہے it has no place for human passions and subjectivity اس کے اندر انسانی جذبات اور مصبت سوچ کے کوئی پہلو موجود نہیں ہے یعنی یہ انسانی جذبات کے والے سے بات کم کرتی ہے secondly it grows the scientific attitude whether the actual theory is right or wrong دوسرا یہ کہ یہ scientific attitude create کرتی ہے چاہے نظریہ غلط ہو جائے یا صحیح ہو جائے لیکن یہ scientific attitude create کرتی ہے darwin's theory of natural selection and melthus theory of population are arnoos darwin کی theory جو natural selection کے حوالے سے ہے اور melthus کی theory population کے حوالے سے یہ دونوں غلطیوں سے برپور ہیں however they have created a scientific method and mood of inquiry لیکن یہ دونوں چیزوں نے darwin کی theory نے اور melthus کی جو theory ہے اس نے scientific attitude create کیا ہے in science mostly creative theories are applied by the average scientist science میں زیادہ تر جو creative theories ہوتی ہیں وہ اوستن سائنس دان تخلیق کرتے ہیں the real genius is that who invents for the first time a real genius science میں بھی وہ ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو invent کرتا ہے but in art and literature the work is always creative لیکن یاد رکھئے گا art میں اور literature میں کام ہمیشہ تخلیق ہی ہوتا ہے the real outlook of life is projected though through the works works سے مراد یہاں پہ scientific work یہاں literature work تو اصل نکتہ نگاہ جو زندگی کا ہوتا ہے وہ projected ہوتا ہے this scientific method is not present in philosophy scientific method philosophy میں موجود نہیں ہوتا philosophy looks at the world as a whole philosophy پوری دنیا کو as a whole دیکھتی ہے if science develops this universalism it will be excellent اگر science یہ ہما گیریت تخلیق کرتی ہے تو یہ شاندار ہوگا because philosophy can't get solid results as science does کیونکہ philosophy ایسے ٹھو سنتائج تخلیق نہیں کرتی ہے جیسے کہ science کرتی ہے it provides happiness in the passionate this planet in the passionate in the passion of this planet یہاں بے it provides happiness in the passion of this planet یہ اس پلینٹ کے جزوش والولے کے اندر خوشویاں لے کر آتی ہے بیٹر رسل has a different view of education بیٹر رسل کی کچھ سوچ مختلف ہے his focus is on the development of creativity اس کا focus creativity کے اوپر ہے the true end of education is innovation rather passivity تعلیم کا اصل end innovation ہے نہ کہ passivity یعنی کہ کچھ تخلیق کرنا نہ کہ سست رہنا it widens personal outlook یہ ذاتی سوچ کو وسیق کرتی ہے the writer criticizes the inherent weakness of classical education مصنیف بیٹر رسل classical education کے اندر موجود جو وراستی کمزوریاں ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے